جہاں میں دیپوسو منائے جائے گا کیا تیاری ہے راملالہ کے لئے کیا تیاری کیسے پوجن وغیرہ آپ لوگ کرائیں گے کون کون آئے گا دیکھئے آج کا دن جو ہے وہ راملالہ کے لئے ہی نہیں پورے دیس کے لئے بہت ہی بھم بھدیب ہے کیونکہ بھگوان شریرام کے یہ جو دیپوسو منائے جا رہا ہے وہ ہے اپنے آپ میں عدودی ہے وہ بھی لکھنے درسن کرنے والے دیکھنے والے جس روپ سے دیکھیں گے اسی روپ سے ان کو پھل کی پرابتی ہوگی اور یہ دیپوسو ہی نہیں تمسو ما جوتی رگویں یہ سارے سنسار کے لئے پرکاس ہے اور وہ پرکاس ہے جو اپنے کام کروڈ مہلو مچر کو سماپ کر کے اور سیدھا پرکاس کو دینے والا ہے وہ ہے آج کا دن جو بہت ہی مہتپون ہے اس لئے بھگوان شریرام اللہ کے جنمسو کے بعد کا پہلا یہ دیپوسو ہے اور دیپوسو اس کے پہلے بھی ہو چکا ہے لیکن وہ بات نہیں رہی جو آج کی ہے کہ اس میں بھگوان شریرام کا پرانپتشتہ نہیں ہوئی تھی اور دیپوسو منائے گیا تھا اور آج جو ہے وہ پرانپتشتہ ہو چکی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ یہ دیپوسو دونوں کا پرکاس دکھائی دے رہا ہے بھراجمان بھگوان شریرام اللہ اور دیپوسو اس نے یہ بہت ہی مہتپون بہت ہی دیبی اور بہت ہی مہتپون سبھی کے لئے ہے پورے دیش بازیوں کے لئے ہے ملک آج جیسا کہ تمام بششت لوگ اندر جاتے ہیں دکھن بھگر مکمنٹی تبھی کارکہ ہوتا تو آج کے لئے موتا کل برشن پوزہ بھی ہوتا ہے ہاں آج کے دن سبھی کے لئے یہاں جو بششت لوگ ہیں ان کے لئے پورا بیوستہ ہے اور ان کو اوپر جانے کے لئے اور رہنے کے لئے بیشنے کے لئے سب کچھ سبیدھا دیا گیا ہے جس سے کہ یہاں دیکھیں کسی پرکار کی اسوبیدھا ان کو نہ ہو کوئی پریشانی ان کے نہ ہو یہ بیوستہ پورتیا کیا گیا ہے ترشتر کے مادہم سے اور بہت ہی لوگ جاتے ہیں جا کر کے جس پرکار سے راملہ کا درشن اور دیپوسو دونوں کا درشن کرتے ہیں وہ بہت ہی سندر لگتا ہے اسی لئے سمسٹ بیششت بیکتیوں کے لئے اس کی پوری بیوستہ بنائی گئی ہے راملہ کے گروہ گری میں مرد کی بیششت طور پر آج اسے سنگار ہے تمام کیجئے دیکھیں آج ہے بھگوان کے سارے سنگار کیے گئے ہیں جو سولے سنگار ہوتے ہیں اور جو سنسکار ہوتے ہیں یہ سب کچھ آج کیا گیا ہے اور جس سے کی کسی پرکار کی دیکھنے میں درشن کرنے میں کوئی بھی پریشانی کسی وقت کو نہ ہو اور یہ نائے ٹوٹی دکھائی دے کہ دیکھیں یہاں پر ایسا ہو گیا ہے ایسا نہیں کیا گیا ہے وہ سب چیز دیکھ کر کے سوچ کر کے اور راملہ کا کیا گیا ہے جس سے لوگ درشن کریں اور ساتھ ساتھ پرشنطہ ہوگی اور کلیان بھی ہوگا اور دیش کا کلیان ہوگا یا دیش کلیان کے لیے ہی ہے کوئی بھی آئیسی بات میں سامنے آوے کہ یہ ٹوٹی رہ جائے ایسا نہیں ہے بھگوان راملہ کا وہ دیبرو شروب اور ان کا یہ جو دیبرو شروب ہے وہ اپنے آپ میں بھی لکشن ہے بھگوان راکتی جیسا کی رام دیپاولی بھی ہے کل تو کیا اکتیس کو ہی مانی گئی ہے دیپاولی راملہ کی بھی ہے ہاں راملہ کی دیپاولی جو ہے وہ اکتیس کو ہی مانی گئی ہے کیونکہ تیس کو جو ہے سائنکال جس میں سوری کا آست ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں جو دکھائی نہیں ہے وہ رات میں ہونا چاہیے اور رات میں دیپاولی نہیں ہے اس لیے اکتیس کو ہی مانا دیا گیا ہے اور بیسیس کر اجدھیا کی جو یہ رام کی پیڑی کی بیوستہ ہے دیپاولی وہ ایک دن پہلے ہی ہوتا ہے گت برس بھی ہوا تھا اس برس بھی ہو رہا ہے